بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو صحت اور ایمان والی زندگی اطاف فرمائے آمین جس طرح ہمارے چھوٹے سے گارڈن میں پھول کھلتے ہیں تو سب کو ہی اچھی لگتے ہیں سبزہ ہو یا پھول ہو ان کو دیکھ کے ذہن میں سکون سا ملتا ہے اس طرح سبزیاں بھی جب ہم خود گروہ کرتے ہیں تو سب کو اچھی تو لگتی ہیں کیونکہ وہ کیمیکل سے پاک ہوتی ہیں خود سے گروہ کی ہوتی ہیں اور جب ہم ان کو بنا کر کھاتے ہیں تو ان کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے آپ سبزیوں کو گملے میں گروہ کر سکتے ہیں ویسن ٹیلیل میں گروہ کر سکتے ہیں کیونکہ بہت ایزی ٹو گروہ ہے اور گوہ میں جس طرح سب کے پاس دیر ساری جگہ ہوتی ہے تو وہاں تو بہت ایزی ٹو گروہ ہو جاتی ہیں کیونکہ جگہ ہوتی ہے اس لیے میرے پاس لوکی ہے قدو ہے توری ہے اور پدینہ بھی ہے یہ میں نے گھر میں گروہ کیا ہوا ہے اگر قدو اور توری اور یہ لوکی جو ہوتی ہے اس کی ایک ہی بیل آپ گروہ کر لیں تو اس سے دیر سارے قدو توری ہیں اور لوکی آپ کو مل سکتی ہے اور بنا کے آپ کھا سکتے ہیں اور انجوائی کر سکتے ہیں آپ ضرور یہ سبزیاں گھر میں گروہ کریں فرش ہوتی ہیں اور کیمیکل کی سپاک ہوتی ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر لیں اللہ حافظ